اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا انتقال کرنا میرے اور آپ کے لئے اگر باعث عبرت نہ ہو تو پھر افسوس ہے امام نے دعا ابو حمد سمالی میں وقت سہر میں وقت سہر میں مجھے اور آپ کو متوجہ کیا یاد آخرت کے لئے یاد آخرت کی پہلی منزل اپنی موت کو یاد کیجئے روح کیسے نگلتی فَمَا لِي لَا أَبْكِ اَبْكِ لِي خُرُوجِ نَفْسِ امام فرماتی میں گریہ کرتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب روح جسم سے جدہ ہوگی وَأَبْكِ لِي ظُلْمَتِ قَبْرِ وَأَبْكِ لِي زِيقِ لَحَدِ قبر کا اندھیرہ کیا ہے اور قبر کی تنگی کیا ہے اتنی تنگ ہے قبر دو لفظ استعمال ہوئے الگ الگ ایک لفظ قبر ایک لفظ لحَد قبر اور ہے لحَد اور ہے بہت تفصیل میں جائیں گے تو بات کے اور نکل جائے گی سمجھئے کہ آج کے دور میں لحَد نہیں ملتی قبر ہی ملتی ہے ایک ہی گڑھے میں انسان کو لٹا دینا اس طرح سے کہ اس کے جسم مردہ کو چھپا دیا جائے اسے آپ کہہ سکتے ہیں آج ایک شکل میں قبر ایک ہے لفظ لحَد لحَد کا مطلب دو قبریں ایک سیدھی اور ایک اس کے بعد اندر ارزن ایک طولن ایک ارزن ایل شیب میں قبر کھو دی جاتی ہے اور شاید زیادہ تنگ ہوتی ہے ایل شیب والی قبر بہت غور کیجئے مثال دیتا ہوں آپ نے مشاہدت کیا ہوگا اور اگر اوروں کی قبر دیکھی ہے تو اپنی قبر یاد کی ہے نہیں میں نے بھی نہیں کیا لیکن عجیب مجھے انسان ملا اس کا عجیب شوق ہے اس کا نام ملوں گا ہے بڑا پکا مومن کہتا ہے کہ مجھے عجیب شوق ہے کیا شوق ہے کہ کسی کے انتقال کے خبر سنتا ہوں لوگ جاتے ہیں اس کے گھر تازیت کے لیے میں جاتا ہوں قبرستان اور اس بندہ خدا کی قبر میں جا کر لیٹ کر سریعہ سین پڑھتا ہوں اس کے لیے عجیب شوق قبر کسی اور کی ہے لیٹ کر میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں اس میں تو خیر لفظ قبر سے لفظ اللہ تک کا سفر تھا قبر کو اگر دیکھئے تو بیچ میں اتنا گیپ رہتا ہے کہ جب تختیں رکھنے کے بعد جو اندر کی کیفیت قبر ہے وہ اتنی تو رہتی ہے کہ تھوڑا سا کھلا ہوا حصہ دکھائی دے یعنی انسان کے کمر کی حد تک گڑھے کو کھوڑا جاتا ہے جتنا مردے کا سائز ہو اتنی قبر بنائی جاتی ہے لمبائی کے اعتبار سے چھوٹا ہو تو اس کی قبر چھوٹی ہوگی اور بڑا ہو تو قبر بڑی ہوگی علمتہ گہرائی ڈیپ کتنی ہے انسان کی کمر کے برابر تھا تک کہ باہر نکلنے کا امکان مردے کی بے حرمتی کا امکان نہ رہے اور مٹی کہاں سے بڑھتے جب سے لگاتے ہیں سلیب اور سلیب کے نیچے مردہ ہے اور مردے سلیب کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے غور کی جگہ اگر آپ نے لہد دیکھی ہو تو لہد بالکل ایسی ہوتی ہے کہ پورے مردے کو آپ نے ایسے اتارا اور اتار کے ایل شیب میں اندر کی طرف والی قبر میں اس کو آگے بڑھا دیا اب مردے کی اوپر مٹی کی دیوار نیچے خودزمین جیسے آپ نے پیک کر دیا اس کو اس کے اندر اس کے بعد لگا دیئے وہاں سے بلوک اور جب یہ ایک قبر ہے کھولی بھی اس نے پوری مٹی بھر دی یہ کیوں کرتے تھے کہ تاکہ کوئی مردار کھانے والے جانور اگر مردار کی تلاش میں قبر کو کھوڑنا شروع کریں تو مزگائیڈ ہو جائیں کیونکہ اندر مٹی ہے مگر مردہ نہیں ہے سلوات پڑھے وہاں مدوالے امام نے لفظ قبر کو استعمال کیا ظلمت کے ساتھ اور لفظ لہت کو استعمال کیا زیقہ کے ساتھ لہت بڑی تنگ ہے قبر میں اندھی رہا ہے سنگالی ڈیوھے سنگالی جائے اینجا سنگالی ویڈیوھے